بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیف کوفتہ ہم بیف کوفتہ گھر میں کیسے بنائیں گے اور یہ کیسے ٹیسٹ فول بنے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے بغیر ہڈی کا اور بغیر چکنائی کا گوش لیا ہے روکھا گوش لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو گوش لے کر میں نے اس کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے پہلے سب سے پہلے میں نے گوش کو اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس کو چھنی میں ڈال کر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر میں نے کیا کیا اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی اب میں نے اسے چوپر میں ڈال دیا چوپر میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک بنچ دھنیے کا ویڈ کر دیا ساتھ ہی جو ہم سپائسز ایڈ کریں گے وہ یہ ہیں اس میں جو سپائسز ہم لوگ نے ایڈ کے ہیں وہ ایک چمچ نمک ایک چمچ پساوہ زیرہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ چھلدی ڈیڑھ چمچ کھوٹی بھی مرچیں اور دو چمچ سابود دھنیا وہ ایڈ کر دیا اس میں اب میں نے کیا کیا چنوں کا پوڈر جو ہمارے بھنے وے چنیں ہوتے ہیں ان کو میں نے پوڈر بنا لیا اور بادام بادام کا میں نے پوڈر بنا کر وہ اس میں ایڈ کر دوں گے میں ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہی پیس جائیں گی اب میں ان تمام چیزوں کو پیس لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری تمام جب یہ ہماری تمام چیزیں اچھی سے پیس جائیں گی تو اب میں کیا کروں گی دو میں نے پیاز لیے وہ باریک باریک کٹ لیے ایک چمچ لہسن کا اور ایک چمچ ادرک کا وہ پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کر دیا میں نے اب ان کو بھی میں اس کے ساتھ ہی پیس لوں گی اچھا سا ہمارا مکسر چاہے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں اچھے سے ہماری مکس ہو جائیں گی جب یہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم لوگ اس کے کوپتے بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل باریک ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ہے اور ہر چیز اس میں بلکل پرفیکٹ لی جو ہے وہ پس گئی ہے اب میں کیا کروں گی اب پانی نارمل پانی لے کر وہ ہاتھوں پہ لگا کے اب میں اس کے تمام کے کوپتے بنا لوں گے کوپتے نہ بہت زیادہ بڑے سائز کے ہونے چاہیے نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے سائز کے ہونے چاہیے اور کوپتے ہم لوگ اس طرح بنائیں گے کہ اس میں کوئی کریک نہ ہو بلکل سمودلی ہمارے کوپتے ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اس طرح جو ہے وہ میں آہستہ جو ہے تمام کوپتے جو ہیں وہ اپنے تیار کر لوں گی ہاتھوں پر جو ہے وہ پانی لگا کر ہم لوگ تمام کوپتے تیار کر لیں گے بغیر کریک کے اور بہت اچھے سے ہمارے کوپتے تیار ہو جائیں گے اس طرح تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تقریبا سارے کوپتے تیار کر لیے بلکل تقریبا ایک سائز کے ہیں اور جو ہے بلکل بھی کسی بھی کوپتے میں کریک نہیں ہیں دوسری طرف میں ایک کڑھائی میں آئیل ایڈ کر کے باریک کٹی بھی پیاز ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس کے اندر لہسنا درگ کا پیسٹ ایک ایک چمچو ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھے سے بھون لوں گی ہمارے کوپتوں کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اصل ذائقہ اس کا سارا مسالے کے اندر ہے تو ہم لوگوں کو جب مسالہ ہے ہم لوگوں نے وہ بہت ہی زبردستہ تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے کوپتے بہت اچھے سے اور بہت مزے کے بنیں تو اب کیا کریں گے ہم لوگ اس کے اندر میں نے ٹیماتو پیوری ایڈ کر دی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے پیس کر مرچیں میں نے جب ٹیماتو پیسے تو ساتھ ہی میں نے اس میں تین چار مرچیں باریک مرچیں پیس کر ڈال دی یہ دیکھیں یہ ہماری مرچیں بھی اس میں ڈل گئیں اب ہم لوگ اس میں سپائسز ایڈ کر لیں گے ایک چمچ نمک دو چمچ پسیوی لال مرچیں ایک چمچ حلدی ڈیڑھ چمچ کٹیوی مرچیں ایک چمچ پساوہ کھوپرا ایک چمچ سابود دھنیا پساوہ زیرا ایک چمچ کٹاوہ دھنیا اور ایک چمچ پساوہ کھوپرا اور ایک چمچ میں نے بادام کا پورڈر ایڈ کر دیا بادام کو پیس کر میں نے اس کا بھی پورڈر ایڈ کر دیا جس سے کی ٹیسٹ اور خوشبو بہت ہی زبردست آئے گی تو اس طرح کر کے ہم لوگ اس کا تمام مسالہ تیار کریں گے اس کو اچھے سے ہم لوگ بھونتے رہیں گے بھون کر جب یہ تیل چھوڑ دے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے دہی کو پہلے ہم لوگ تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم لوگ آ کر کوفتے ایڈ کر دیں گے یہ تمام کوفتے ایڈ کر کے اب خاص بات یہ ہے اس کی کہ جب ہم لوگ کوفتے ایڈ کر دیں گے تو دس پندرہ منٹ تک ہم لوگ بلکل بھی چمچ نہیں چلائیں گے اور دیکھیں میں نے کوئی انڈا ایڈ نہیں کیا کوفتوں میں نہ ہی میں نے کوئی اور چیز ایڈ کی ہے اور ہمارے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی آرام سے بنیں گے بغیر ٹوٹے بنیں گے صرف کیا کرنا ہے جس ٹائم ہم لوگ کوفتے ڈالیں گے کڑھائی میں اس ٹائم دس منٹ کے لیے صرف دس منٹ کے لیے ہم لوگ چمچ نہیں چلائیں گے اور یہ ہماری لائف چلی گئی جنریٹر تھوڑی دیر میں آن ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست سا تیار ہو گیا ہے ہمارے کوفتے بھی بلکل پک گئے ہیں مسالہ بھی بہت زبردست سا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے زبردستے کوفتے تیار ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بہت مزیقی لگے گی کیونکہ یہ واقعی بہت مزیقی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بلکل اسی طریقے سے اس میں کوئی بھی ایک بھی میرا کوفتہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں گے نہ ہی میں نے ان کو فرائے کیا ہے نہ ہی میں نے اس کے اندر انڈائیڈ کیا ہے تو اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کے بھی کوفتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور آپ لوگ اس کو زپر بیگ میں ڈال کر سیو بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ بنا سکتے ہیں گارنیشنگ کے لئے ہم لوگ دھنیا اور ہری مرچیں وہ اوپر ڈال دیں گے اور یہ ہمارے مزیدار سے کوفتے تیار ہیں جو کہ بہت ہی اچھے بنے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے مزیدار سے کوفتے تیار ہیں اور بلکل پکے ہوئے ہیں اندر سے میں نے کافی ٹائم لگایا اس کو پکانے میں امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آجائے دیکھیں میں آپ کو اب یہ کوفتہ ایک نکال کر دکھاتی ہوں کس طرح یہ بلکل زبردستہ تیار ہوا ہوئے بلکل اچھا سا پکا ہوئے اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو تھم سب دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملوں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ